وہ تی آئی خان، دیرہ اسماعیل خان کی طرف جائے گا اور انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فجر قرم سے پچاس برید بڑی گاڑیاں جو ہیں بڑے ٹرک وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہر قسم کے سامان کے ساتھ جا رہے ہیں جس میں خورت و موش کی اشیاء اور دیگر اشیاء جو ہیں موجود ہیں اور ہماری زیلی قیادت اور دیویجن کے سر پرستہ علیہ وآلہ وسلم شریف فرما ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس ساری قیادت کے سائے میں یہ سارا کا اپنا ڈیرہ اسماعیل خان پہنچے گا اور انشاءاللہ عزیز ہماری خوشی یہی ہے کہ ہم اپنے آدموں سے وہاں جا کر مات جو ہے وہ سیلاف دکان میں تقسیم کریں تو جس طرح ہمارے زیلہ بڑی رات کے سنگیوں نے اور تمام بی پیس نے کامن کیا ہے اس کے اندر جو ان لوگوں کی محنت شامل ہے ہم سب کو خراج تحصیم بھی پیش کرتے ہیں اور بلخصوص ہمارے زیلی امیر اور ناظرین اللہ اور جتنے بھی ہمارے عدداران ہیں کارکنان ہیں سب نے دن رات محنت کی ہے اور یہ سب ان کی محنت کا نتیجہ ہے اور جوابوں ہیں اللہ تعالی ہم ساتھ کو آئندہ بھی اس طرح توفیق عطا فرمائے بھی کہ ہم ان کی اس طرح مدد کرتے رہے اور اس وقت الحمدللہ ہمارے امیر محترم بھی بی جی خان میں موجود ہیں اور سب سے پہلے سیلاف زدگان کی جو مدد کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ تحریک الفید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا ہے اور اس کے بعد پھر باقی نماتے جو ہیں اور باقی ہمارے ملک کے جو سہستان ہیں انہوں نے بلکہ کردار نہیں ہے سلسلے کے اندر بلکہ زیرو بھی کردار نہیں اور میں یہ کہتا ہوں برپلا دو پہ کہتا ہوں کہ بھائر کی ممالک سے جتنی بھی امداد آ رہی ہے وہ سہلاف زدگان تک نہیں پہنچ رہی اور نہ ہی پہنچ رہی ہے امداد کوئی پہنچ رہی ہے کہ جو تحریک اللہ بیگ یا رسول اللہ کے خارپنان وہاں جا کے پانیوں کے اندر کھڑے ہو کر اور خطرات کے اندر کھڑے ہو کر وہ ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں ہر لحاظ کے ساتھ مدد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمارے یہ کافلے جو ہیں اس وقت تک رمان دوار رہیں گے کہ جب تک یہ سلسلہ وہاں اللہ علیہ وسلم کے ختم نہیں ہوتا اور جب تک وہ لوگ صحیح طریقے سے وہاں آباد نہیں ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اور گجرات کی غیور عمام نے جو تعمق کیا ہے اور ان کا بھی ہم شکریہ دا کرتے ہیں اللہ تعالی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالی اپنے بیارے بابو بلی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گجرات انتظامیہ نے بھی تعمق کیا ہے اللہ رب العزت صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اسی طرح ہم مل جل کر ان لوگوں کی مدد کرتے رہیں اللہ رب العزت ہم مل رفیق عطا فرمائے وافی جاوہ رہا لب العزت لبہ کیا رسول اللہ لبہ کیا رسول اللہ لبہ کیا رسول اللہ آج داری ختم نبوت زندہ بات آج داری ختم نبوت زندہ بات لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ